اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سسس کیفے کا اسلام چینل اردو پر آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں ہر فرائیڈے کو اور ساڑھے گیارہ بجے یقیناً منتظر بھی رہتے ہوں گے اس پروگرام کے اور ڈیفرنٹ ٹاپکس جو ہم یہاں پر لے کر آتے ہوں گے سنتے ہوں گے اور ایک گزر سے شیئر ضرور کرتے ہوں گے اپنے جو بھی آپ کے خیالات ہیں جو آپ کے کامنٹس ہیں ان کا آپ شیئر کر سکتے ہیں فون کر کے بہت سارے موضوعات ہوتے ہیں دلچسپ پورے ویک کے دوران دلچاتا ہے کہ سب پر بات کی جائے کیونکہ بات کرنا ہے بھی بہت آسان انسان چاہے اور اس کا موڈ ہو اور اس کے پاس وقت بھی ہو تو وہ بہت ساری چیزوں کے اوپر اظہار خیال کر سکتا ہے لیکن باتیں 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 اور باتیں کرتے چلے جانا ہی کافی نہیں ہیں باتوں کے ساتھ ان باتوں کے مطابق عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے اگر اچھی شخصیت کے اوپر بات کی جاری ہے اچھی زندگی کے اوپر سوسائٹی کی بہتری کے اوپر تو پھر ہم وہ پہلے فرد ہونے چاہیے کہ جو تبدیلی لے کر آئے جو اپنی ذات سے پوزیٹیویٹی شروع کرے یا اپنی ذات سے اچھی عمل کا آغاز کرے جب ہی ہم باتوں پر عمل کر کے اپنے ایڈگیٹ کوئی چینج دیکھ سکتے ہیں عالمی یوم خیواتین پچھلے ہفتے ہوا اور بڑی بات چیت ہوئی پہلے بھی شور بعد میں بھی شور اور وہ شور پہلے ذرا زیادہ ہوتا ہے جب تک وہ عالمی یوم خیواتین نہیں آتا اور جیسے ہی وہ گزر جاتا ہے تھوڑا سا شور تھم جاتا ہے ٹھنڈا ہو جاتا ہے اگلے یوم خیواتین آنے تک جو دوہزار اکیس میں آئے گا ہمیں کیا باتیں کرنی ہے کن چیزوں کے اوپر فوکس کرنا ہے عورتوں کی آزادی کے حوالے سے عالمی یوم خیواتین کے حوالے سے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے جو اتنی زیادہ باتیں کی جاتی ہیں ان سے ہم کیا پیغام دینا چاہ رہے ہوتے ہیں ایک بیلنس اپروچ کیا ہونی چاہیے ہم وہ خیواتین جو اپنے گھروں کی اندر بھی موجود ہیں اپنا رول ادا کر رہی ہیں سوسائیٹی کی ڈیفرنٹ فیلڈز ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس میں بھی موجود ہیں ہمارے اصل پرابلمز کیا ہیں اور ان پرابلمز کو ہم کیسے حل کروانا چاہتے ہیں آج یہاں پر ان کے حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں آپ بھی پروگرام میں کال کر سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں اسلام علیکم ہمارے ساتھ علیشہ موجود ہیں اور علیشہ آپ کا تھائیڈ بیک ہے آپ ہمارے ساتھ آ رہی ہیں پہلے سنجیدہ باتوں سے پہلے بہتر ہے کہ تھوڑا سا ہلکی بھلکی باتیں کیے جائیں یہ بتائیں کہ یہ ہم یوم خواتین مناتے ہیں اس سال بھی آیا یہ یوم مرد کیوں نہیں منائے جاتا عالمی یعنی کیا کہنا چاہیے انٹرنیشنل من ڈے کیوں نہیں منائے جاتا میرا خیال ہے مرد بھی رکھ لیں مرد بھی بلکل رکھ لیں اگر عورتوں نے یہ رکھا ہے تو مرد بھی رکھ لیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہمیں بالکل کوئی اعتراض نہیں ہوگا تو 2021 میں اگر کوئی مردوں کا عالمی دن بھی منایا جائے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی میرا خال ہے باہیمی پیار محبت سے منائے جائے کہ پہلے مارس میں ان کا آج ہے تو پھر آگے جا کر سپٹیمبر تک مردوں مرد منا لیں اور آپ اس میں ملجر کے تیاری کریں شاید اس پہ بھی ہو کہ پہلے کس کا آئے گا اچھا ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ چلو دن منانے تو الگ ہیں اور دن واقعی مردز دے ہو فادرز دے ہو ویمن دے ہو کوئی بھی ہو اصل بات تو یہ نا کہ جو جس رشتے کی ہم بات کریں جس انسانی کردار کی ہم بات کریں کس حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اصل چیز تو یہ امپورٹنٹ ہے ہاں جی دیکھیں پہلے تو ہم اگر آزادی پہ آئیں تو آزادی کا حق اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں آزادی ہے کہ ہم اپنے حقوق کی ڈیمان کر سکیں ہمیں آزادی ہے کہ ہم اپنے فرائض کو انجام دے سکیں پھر معاشرہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو پھر معاشرہ ہم پہ ہمارے ڈیوٹیز اور رائٹس ہم پہ لاغو کرتے ہیں کہ یہ آپ کے ہیں بڑے ہوتے ہیں جب سنبھالتے ہیں تو پھر ہمیں اگر تو ہمیں وہ سوٹ کرتے ہیں جو ہمارے پہ معاشرے نے ڈالے ہوئی ہیں رائٹس اور ڈیوٹیز کہ وہ واقعی میں صحیح ہیں کہ نہیں اگر سوٹ نہیں کرتے تب ہم پہلی دفعہ اٹھتے ہیں اپنے لئے اور ہم اس وقت اٹھنے کے لئے جذبات ہی ہونے سے پہلے پہلے ہم نے یہ پڑھائی کرنے کہ ہمارے اصل میں حقوق اور فرائض ہیں کیا کیونکہ اللہ کی کتاب پہ بہت واجت طور پہ مینشن دے ہیں بلکل جی شمسہ کیا کہنا چاہیں گے I think اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو جو ہے نا مرد اور عورت دونوں آخرت میں جواب دے ہیں شعوری اعتبار سے مرد اور عورت میں سمجھتی ہوں دونوں برابر ہیں بلکل پھر معاملات آتا ہے معاشرتی معاملات کا تو اس میں جو ہے نا یہاں پہ کنفیوزن کریئٹ ہو جاتے ہیں جو ہے نا معاشرتی معاملات کیسے ہیں بلکل بلکل ٹھیک آپ نے اچھا شروع اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اور ہم ہمارے دین سے ہمیں جو بھی ایک پورا کونسپس ملتے ہیں حضرت آدم اور ان کے لئے حضرت ہوا بنائی گئے ہیں اور انسانی نسل در نسل سلی پھر بیوی ہے سب سے پہلے تو ماں ہیں پھر بہن ہے آپ کی بیوی ہے پھر آپ کی بیٹی ہے پھر اور بہت سارے رشتے ہیں یعنی ایک مرد جو ہے اس کے اردکیٹ بہت سارے احترام کے رشتے جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں کہاں سے یہ آزادی کا اللہ تعالیٰ نے تو دین ہمیں یعنی جیسے جیسے ہم دنیا آگے بڑھی ویسے ویسے پتایا گیا کہ جو بھی تمہاری زندگی میں آئے گا اس کے لئے تمہارے اوپر یہ حق تم نے اس کو دینا ہے تو یہ کہاں سے پرابلمز شروع ہوئیں کیوں ہوئیں آپ کے خیال میں میرا تو پرسنل ویو ہے کہ جو ہماری سورس ہے سیکھنے کی کہ اصل صحیح حقوق کیا ہے اور کیا فرض نبھانے چاہیے اس کتاب سے اس بک آف رول سے جو خدا کی بکت ہم تھوڑا سے دور ہو گئے ہیں اگر کوئی کہے کہ ہمارے مذہب نے ہمیں وہ نہیں رائٹس دیا تو بلکل گلت ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ مذہبی کتاب پڑھی نہیں گئی جی جیسے ہم پڑھتے ہیں عائشہ علیشہ اور شمسہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں خواتین کے لئے الگ سے جگہ بنائی جہاں پر وہ آ کر تعلیم حاصل کر سکتی اور سوال جواب کا سیشن ہو سکتا اسی طرح ہم ان کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ان کی جو جتنی بھی مہاتف المومینین ہیں ان سے ان کا ایک بڑا پیار کا رشتہ ہوا کرتا تھا یعنی سننے کا بھی پیار کا بھی چھوٹی چھوٹی شکایتیں بھی جو ایک عورت ہونے کے ناتے ہوتی ہیں اور سنتے بھی تھے حضرت عائشہ سے ان کا معاملہ ہم دے سکتے ہیں پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایسے واقعات بھی ملتے ہیں یعنی اتنے کنسیڈریٹ تھے وہ جہاں اپنے بات کی کہ religion پہ ہم blame نہیں کر سکتے زیادتی اور انصاف it has nothing to do with gender وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے مرد مرد کے ساتھ عورت عورت کے ساتھ تو اس کا جنڈر سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا سب سے بڑا حق کیا ہے خوش رہنا خوشی کو ہم حاصل کیسے کرتے ہیں یہ پہ ہمارے پہ depend کرتے ہیں ہم کسی کے ساتھ کمپیٹ کر کے تصادم کے ساتھ خوشی حاصل کریں یا کسی کے ساتھ تعاون کر کے as a compliment ہم لوگ اس کے ساتھ خوشی حاصل کریں ہم ایک کسی کے لئے کچھ کرنا اس کو ہم compromise سمجھیں healthy compromise یا اس کو sacrifice سمجھیں تو ایک perception بھی بہت بڑا play بہت 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 پلے کرے گا اور یہاں پر آج ہم بات کریں گے واقعی کہ جو سارا شور شراب ہے اس کے پیچ میں واقعی جو جیسے آپ یہاں بیٹھیں ہیں ہم واقعی ازادی کس جگہ چاہتے ہیں کہاں پر کوئی problems ہو رہی ہیں جو actual problems ہیں ایسا نہیں ہے کہ problems نہیں ہیں یعنی بالکل ہم ادھر سے آنکھیں بند کر لیں واقعی میں کیا ہے اور میرا آپ کا کیا problem ہے جس کو ہم چاہتے ہیں کہ society بھی accept کرے مرد بھی اس کو توجہ دیں اور ایک beautiful picture سامنے اے ناظرین یہاں پر آپ call کر سکتے ہیں ہمارے show میں اور بات کر سکتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ ہماری بھائی جو program دیکھنا ہیں یا ہماری بہنیں جو program دیکھنا ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان ساری باتوں کے درمیان میں جو ہر سال ایک دن آتا ہے آکے گزر جاتا ہے شور شرابہ مجھ جاتا ہے واقعی کن چیزوں کو correct ہونا چاہیے کون سے روئے کے بہتر ہونے چاہیے کون سے مسائل solve ہونے چاہیے جی شمسہ میں سمجھتی ہوں کہ مرد اور عورت دونوں کسی لحاظ سے بھی کم نہیں ہیں دونوں شانہ بشانہ چل سکتے ہیں عورتیں اور مرد ایکولی جو ہےنا سپورٹس میں بھی جا سکتے ہیں تعلیم میں ایکولی جو ہےنا کردار ادا کر سکتے ہیں کسی طرح سے کمی نہیں ہے جو problem آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے جب آپ اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہونا چاہیے مقابلے بازی نہیں ہونی چاہیے از علیشہ سیڈ کے جو ہےنا تعاون ہونا چاہیے تصادم کی فضا نہیں ہونی چاہیے گھر میں بھی باہر بھی ورک میں بھی اور سپیشلی سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ گھر میں ہسپنڈ وائف کو تعاون ایک دوسرے کے ساتھ کرنا چاہیے اب سے کہ جس طرح اگر کوئی وائف جو ہےنا کمپیٹیٹیو ہو جائے اپنے ہسپنڈ کے ساتھ تو اس گھر کا ماحول کیا ہوگا بہت برا ہوگا بلکل صحیح کا بلکل صحیح کا جو اچھے لوگ ہیں جو بیلنس اپروش رکھتے ہیں وہ تو کہیں پیچھے چھپ گئے لیکن ان کو بھی unfortunate situation ہے کہ ان کو بھی سانے لگے اور ہر مرد دوسرے عورت کو تانہ دے رہے تانہ یہ ایسی مزاق بھی چل رہے کہ اچھے تو میں تو نام نہیں لینا چاہتی بڑا شو شراب آج کے لیے تو مچہ فلاں کی ترانہ پنو اور خاتون کہتی ہے تو ان کی ترانہ پنو تو یہ ایسی situation کیوں آگئی دیکھیں جو بلیم گیم ایک سٹارت ہو جاتی ہے that is not healthy anyway اس کا اگین دونوں پارٹیز ایک دوسرے کو کر رہی ہیں اگین اس میں جنڈر کا کوئی ایسی نہیں ہے سیلف بلیم ہز بکم اپریشور ہمارے بچے کچھ نہیں کر پاتے تو ہم اپنا آپ کو بلیم کرتے ہیں کسی کچھ خاندار میں کچھ ہوا ہے تو ہمارے پر بلیم اگین یہ بھی ایک بلیم کا پارٹ ہے کہ جی آپ فلاں کی طرح ہیں تو یہ جو پریشور ہیں یہ تب ہی ہٹتے ہیں جب ہمارے اندر کلاریٹی ہوتی ہے کہ ہمارے اصل میں صحیح رائٹس اور ڈیوٹیز کیا ہیں جی once we know ہمارے ایک مورل کوٹ سٹرانگ ہوگا جب ہمیں صحیح پتے کہ صحیح غلط کیا ہے تو پیئے پریشورز کو ڈیل کرنا آسان ہو جاتا ہے آسان ہو جاتا ہے بلکل صحیح آپ نے یہ آزادی ہے بس یہ جو پریشور ایک پتھر ہیں ان کے آنے سے اس کا مطلب یہ ہی نہیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں اچھا ایک دل سے سوال ہے شمسہ آپ نے جو بات کی تھی کہ دونوں دوسرے کے سامنے آگئے ہیں ایک دشمن بن کے لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا ہے کہ سیم جنڈرز بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں کبھی عورت عورت کی دشمن بن جاتی ہے مرد مرد کا دشمن بن جاتے ہیں بلکل ایسا بھی ہوتا ہے لیکن سب سے پہلے دیکھیں جو معاشرہ میں ایک بڑی چیز ہے میں سمجھتی ہوں وہ ہے گھر گھر بنتا ہے مرد اور عورت سے اس کے بعد یہ سارے رشتے بچے دادہ دادی نانا نانی یہ سب بات میں آتے ہیں تو وہ پھر عورت عورت کی دشمن بن جاتے ہیں پھر معاملات ہو جاتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں سمجھتی ہوں مین ساتون وہی جو کاری کے دو پہی ہیں وہی اگر سیدھے ہیں اور ایکول ہیں یہ جو عورتیں ہم مرد سمجھتی ہیں عورتیں سمجھتی ہیں ہم ایکول بلکل ایکول ہیں آگے پیچھے بھی نہیں ہیں بلکل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں یہ دونوں اگر ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے چلیں مشاورت کے ساتھ بہمی رضا مندی کے ساتھ سب سے بڑی بات پیار محبت کے ساتھ چلیں تو سارے اردگرد کے معاملات یہ بڑی آسانی سے حل کر سکتے ہیں ایکزیکلی بلکل صحیح آپ کل میں ایک درد بھری سی پیچھر تھی وہ دیکھ رہی تھی کہ پاکستان کے کسی علاقے میں روٹ پر ایک آدمی جا رہا تھا بائک پر اور تیز بارش میں اور اس نے جو کور تھا اس نے دو بیٹیاں پیچھے تھی اور ایک آگے تھی تو ان کو کور کیا ہوا تھا اور خود اس کا سر نکلا ہوا تھا باہر اور وہ بھیگ رہا تھا یعنی بڑی بیوٹی فل پکچرز میں ہیں سوسائٹی کے اندر جن کو ہم اگنور نہیں کر سکتے اور بہت ساری جگہوں پر ہے کہ اگر شوہر ہے اور وہ بیوی کو دے رہا ہے سپیس دے رہا ہے اس کا خیال رکھ رہا ہے بہت ساری چیزوں میں تو آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ بیلنس پیکچرز جو ہیں وہ کیوں چھپ جاتی ہیں سارے شوہر کے اندر دیکھیں اب آپ کو شادی سن کے حرانگی ہو کہ ریسنٹلی میں نے ریسرچ پڑھی کہ جی وان ان تھری من من سفر فرم دومیسٹک ویلنس تو اب یہ بھی ہے تو شوہر مچانے سے جو حقیق ہیتے وہ تو نہیں چھپتی میرا خیال ہے شاد مین آر ساتسفائید انہیں پتا ہے کہ وہ کون ہے کس پوائنٹ پہ کھڑے ہیں کچھ لوگو ہوتے ہیں جب سہی راستے پہ چلتے ہیں تو وہ اسے مہی خوش رہتے ہیں جن لوگوں میں تھوڑی انسیکیورٹیز ہوتی ہیں اپنے اپر خودی ڈالیو انسیکیورٹیز سیلف پیٹی موڈ میں جب چلے جاتے ہیں یا سیلف بلیم میں چلے جاتے ہیں تو پھر وہ اس آؤٹ اوڈ دار انسیکیورٹی شور باہر آتا ہے اچھا ایسا بھی لگتا ہے ہمیں آج کے زمانے میں کہ جو دینی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں جن کو اپیرنٹلی جو مسلمان نظر آتے ہیں ان کے حوالے سے سمجھا جاتے ہیں کہ ان کو تو بھئی کوئی خیال ہی نہیں ہے خویتین کے حقوق کا صحیح اور دوسری طرف جو دینی ذہن رکھنے والے ہوتے ہیں وہ دوسروں کو یہ جو اچھی بات بھی اگر کوئی کر رہا ہو کوئی بیلنس اپروچ بھی رکھتا ہو اور وہ اپیرنٹلی نانہذر آرہو مزہبی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ تو بات ہی غلط کریں گے یعنی دونوں کے لیے دونوں طرف ایکسٹریمز ہیں اصل میں دین کیا ہے یہ دینی لوگ کہ دین کہ خود دین خود دین کو آپ خود پڑھیں خود سمجھیں وہ دین ہے جو لوگ بتاتے ہیں وہ بس آپ that is not that should not be comforted آپ نے اچھا عورتوں کے اصل مسائل کن مسائل پر ہمیں بات کرنے چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے عورتوں کے دین قسم کے مسئلے ہیں پرسنل پریشر کہ میرے سے کیا لوگوں کے امیدیں ہیں میرے سے میں اپنا آپ سے کیا امید کرتی ہوں کہ مجھے کیسا ہونا چاہیے سوشل پریشر کہ لوگوں کیا کہیں گے اور ایک مورال پریشر کہ کیا میں صحیح راستے پر صحیح پاتھ پر ہوں کہ نہیں جی شب سے آپ کو کہہ رکھتے ہیں کیا مسائل ہیں عورتوں کے یہی مسائل ہیں پرسنل پریشر سوشل پریشر عورتیں ذرا جلتی لے لیتی ہیں کیونکہ میں سمجھتی ہوں عورت جو ہے نا اس نے بہت سے رشتے نبھانے ہوتے ہیں زیادہ مرد سے زیادہ کیونکہ وہ گھر میں ہوتی ہے اس نے ماں ہو ماں بھی ہے وہ بیٹی بھی ہے وہ بہو بھی مرد بھی ہے اس کے بھی اور رشتے ہیں لیکن عورت زیادہ ڈیل کرتی ہے ان رشتوں کے قریب زیادہ ہوتی ہے تو اس کے اوپر سوشل پریشر زیادہ ہوتے ہیں تو سمٹائمز وہ اپنے آپ کو پریشرائز کر لیتی ہے اور گھر میں ماحول تھوڑا سا نیگیٹیو ہو جاتا ہے کیونکہ وہ عورت پریشر میں ہے تو عورت کے اوپر بہت بڑی ذمت آرہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریلیکس رکھے کام رکھے اپنے آپ کو ٹھیک رستے پر رکھے اور مرد کو چاہیے کہ وہ اس کو اپریشیئٹ کرے اس کی جو بھی اچھائیاں ہیں جو بھی اچھے تاکہ وہ ایک پوزیٹیو انوائرمنٹ کریئیٹ رہے گھر میں اور اسی طرح اور عورت بھی مرد کو دونوں ایک دوسرے کو پوزیٹیو جو ہے وہ فیڈبیک دیں اور تاکہ ایک دوسرے کو مورلی لفٹ رکھیں تو پھر اس طرح دونوں مرد باہر اچھے طریقے سے کام کرے گا عورت گھر میں اچھے طریقے سے رہے گی اور ادھر ادھر کے فالتو پریشیرز اور فالتو نیگیٹیویٹیز اس میں نہیں آئیں گے کیونکہ گھر کا ماہور ہیلدی رہنا بہت ضروری ہے ریسپونسیبیلیٹیز بھی ہیں آزادی کے ساتھ آپ کی ایک ریسپونسیبیلیٹی بھی ایڈیشنل ہو جاتی ہے پاکستان میں جہاں پر آج کل ہم دیکھ بھی رہے ہیں بہت زیادہ عورت کی آزادی کے حوالے سے وہاں ویسے تو آزادی ہے بولنے کی اور کہنے کی آزادی ہے لیکن ایک بھی نیچے ٹی وی لیے دیکھ رہے ہیں پروگام آپ کا دیکھتی پہل دفعہ آپ کو فون کر رہی ہیں پتہ نہیں آپ کو چاہ لگے یا برا لگے جو میں سمدھی میں وہی بولوں گی جو اللہ تعالی نے مرد کو کران پاک میں دیا کہ مومن 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 پہلے مرد کا نام آیا ہے بعد نے عورتوں آیا ہے عورت مرد کو عورت دینا چاہیے مرد کو مار دینا چاہیے میرا کا اپنا یہ ہے یہ اگر عورت کو بولا جنگ کرے پاڑ پہ چڑے پچھے رائے جائے گی مار دی جائے گا اوپر یہ بڑے بڑے جو کام ہیں نمار دی کرتے ہیں عورتیں اگر روز دے جو آنا عورتوں نے یہ کیا ہے کہ ہماری اپنی فیملیوں میں باہر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے بچے چھوڑ کے اپنی مرجیوں سے چارچہ بچے چھوڑ کے زادی اتنی ہے کہ شادی کر لیے نے کہتے ہیں ہمارے ماں باپ نے قلب فیصلہ کیا تھا تو جب عورتوں کو یہ جنگ لیٹھ آگے اور عورتوں میں پھرنا نہ الگانا یہ عورتوں کا کام نہیں ہے عورت کا کام اللہ تعالیٰ نے دیا اشار میرہ عزت وہ ملنی چاہیے بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا اور آپ نے بلکل دا سیکھا عورت کو عورت اور مرد کو مرد رہنا چاہیے اس سے کوئی اختلاف کر بھی نہیں رہا ہے پہلے تو یہ کہ جنہوں نے قرآن تو نازل ہی ڈیفرنٹ موقوں پہ ہوئے تو پہلے کہ اس کا عباد میں وہ وہ والد نہیں ہے سیکنڈلی اگر ہم فوکس کریں قولیٹی پہ جہاں انہوں نے بات کی کہ عورت کو شرم ہویا تو عورت کو دوبا کی بھی رائٹ ہے تو بڑا بیلنس ہے اگر ہم فوکس کریں قولیٹی پہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے اب عورتوں میں it has been scientifically proven کہ عورتیں جو ہیں ان کی وربل اور اموشنل انٹیلیجنس بندوں سے زیادہ ہے بندے ان کی سپیشل کوڈینیشن انٹیلیجنس وہ زیادہ ہے اب اگر آپ اپنی اموشنل انٹیلیجنس اس کو اب یوز کر کے بینیفٹ حسل کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو زائے ہونے دیں آپ فوکس اس پہ کریں کہ آپ کی سپیشل کوڈینیشن انٹیلیجنس کیوں نہیں زیادہ تو پہر آپ کو دونوں نہیں مرے کیونکہ آپ کے اندر نیچرل ٹیلنٹ ایک گفت ہے جو قولیٹی سے آپ ان کو بڑی اچھی بات کیا آپ نے علیشہ اور اس لیے اچھی بات کی کہ اس سارے محول میں جب زیادہ تر بات ایسے کی جاری ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے بات اصل میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے سپیشل قولیٹی آپ اس پہ فوکس کریں اور دوسرے بھی آپ کو اس پیس دیں کہ آپ اس قولیٹی پہ فوکس کر کے اپنا جو بھی پوٹنشل ہے وہ باہر لے گنا ہے کیا کریں گے آپ کو میں بتاؤں پر دوسرے کے لیے ویری انٹرسٹنگلی ہم کہتے ہیں کہ ذمہ داریاں ہے ذمہ داریاں سب سے زیادہ لونلی نیس جو ہے اس کی اس کا کاؤس کیا ہے ذمہ داریا نہیں ہے ہماری انہیں ڈیزائر ہے کہ ہمیں ذمہ داریا آئے اور ہم ان کو پورا کریں تو جب ذمہ داریا نہیں ہوتی ہیں تو ہم چلے جاتے ہیں دپریشن میں لونلی نیس وکی بھی وانٹو بھی فیلٹ کہ ہماری ضرورت ہے تو اس کو ہم انجوئے کریں بجائے اس کے کم بیٹھ کریں انتظار کریں کیونکہ ہمارے ہاتھ کو پورے کریں میں سمجھتی ہوں مرد اور عورت صلاحیتوں کے اعتبار سے یہ کہہ رہی تھی میں سمجھتی ہوں صلاحیتوں کے اعتبار سے مرد اور عورت ایک دوسرے سے کہیں کام نہیں ہے یہ تو ہمیں رضا مندی سے ہم بانٹ لیتے ہیں ذمہ داریاں تو بیسٹ بیلنس وہی ہے جس میں عورت اچھی ہے وہ وہ کام کرے جس میں مرد اچھا ہے وہ وہ کام کرے اور بی ایچ میں سے مجھے نا ایک اور بات ضرور یاد آتی ہے کہ دونوں جس جگہ پر اچھے ہیں تو دونوں جنڈرز کی طرف سے انہیں یہ سپیس دی جائے سوسائیٹی کی طرف سے عورتیں دوسری عورتوں کو مرد دوسرے مردوں کو کہ وہ اپنا پوٹنشل لے کر آسکیں بہار ان کے اندر جو صلاحیت ہے اس کے اوپر ورک آؤٹ کریں پرابلم جب شروع ہوتی ہے کہ جب ایک بندہ جو چاہرہ ہو کچھ کرنا جسے آپ نے کہا کہ ان کی اموشنل سکلز جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں جب وہ چاہری ہو یہ کرنا اور اس کو ایسا سپورٹیو انوارمنٹ نہ ملے کہ جہاں وہ یہ کر سکے وہ خفہ ہو جاتی ہے اچھا مجھے لگتے ہے عام عورتوں کے تو یہ چھوٹی چھوٹی حبگیوں کے مسائلیں کہ وہ کچھ نہیں کر پا رہی ہیں اگر ان کو اسی کی سپیس مل جائے تو شاید وہ ایک جو قولیٹی ہم عورتوں کی ہے to be able to multi-task I thoroughly enjoy that I'm glad ہم عورتوں کے پاس وہ قولیٹی ہے مجھے تو بہت مزا عطا کر کے ملٹی ٹاسک ہیں and I think men envy that they can't ابھی اس پہ تھوڑا سا سنجیدہ بات سے تھوڑا ہلکی پھولکی بات پہ آجاتے ہیں کہ اس پہ تو خیر بہت سرے لیٹیفے بن سکتے ہیں کہ آپ نے دیکھی ہوں گی پہنچے پکچے نظر آتی ہیں جس میں ایک عورت کہ گھر واپس بھی اگر یہاں پہ آپ دیکھیں ورکنگ ویمنز زیادہ ہیں تو لیکن وہ بچوں کو بہت اچھے طریقہ سے منز کر رہی ہیں اور ایک بار کیا ہوا میں اپنا ہی واقعہ بیان چکتی ہوں probably میرے ہسپنٹ پہلے میری ملٹی ٹاسکنگ کو اتنا اپریشیائٹ نہیں کرتے تھے کہ ایک دن یہ واقعہ ہوا کہ میں کچھل میں ناشتہ بھی بنا رہی ہوں ساتھ میں ایک بینک کی ٹرانزیکشن کر رہی ہوں اور ساتھ میں اپنے ہسپنٹ کی بات بھی سنی ہی ستارٹی ٹاکنٹ تو جب انہوں نے دیکھا جب میرے سے انہوں نے بات شروع کی اور میں نے اس کا جواب صحیح دیا جو مطلب فل کورشیس تھی کہ میں نے ان کی بات پوری سنی اور میں نے اس کا بلکل صحیح جواب دیا تو انہوں نے نوٹس کیا کہ ناشتہ بھی منا رہی اور سب سے بڑی بات یہ کہ بینک کی کو ٹرانزیکشن کر رہی ہے تو ہی وز انہوں نے شوک اسے کہتے ہیں میں آج سرنڈر کرتی ہے کہ آپ کی ملٹی ٹاکٹ چلے آپ کی آپ کی زندگی میں وہ دن آ گیا میری زندگی میں آ گیا کہ جس دن آپ کی جو بھی خدمات تھی ان کو مان لیا گیا مان لیا گیا آئی ہوپ کہ جو ہے باقی گھروں میں بھی ہسپنٹس مان لیں اسی طرح عورتوں کی اپریسیشن کر جو مجر سے میں نے پہلے بھی کہ آفٹر دا بریک ہم یہ بھی بات کریں گے کہ یہ جو اپریسیشن دینا ہوتا ہے سپورٹیو ہونا لسن کرنا دوسرا بندہ انسانوں کی دنیا میں آج جو دو لوگ آپس میں سامنے سامنے کھڑے ہوگے دشمنی والی بات ہو گئی ہے اس کی بجائے کیا یہ محول بنانا اور ایک دوسرے کے جو بھی رائٹس ہیں جو حق ہیں ان کو دینا خوشی محبت کے ساتھ کیا اس سے نہیں مسئلہ حل ہو جائیں گے ہم غلط ڈریکشن میں تو نہیں موڑ گئی یہ ساری باتیں ہم کریں گے انشاءاللہ جب ہم بریک کے بعد آئیں گے کوئی مختصر سی بات ابھی تھوڑا ایک منٹ ہے ہمارے پاس بلکل میں کہتی ہوں مجھے کوئی حق نہیں ہے اپنے حق کی ڈمانڈ کرنے کا جب تک کہ میں اپنے فرائز انجام نہیں دے رہی یہ تو بہت بہت صحیح بات ہے اگر یہ ہم سب سمجھ لیں مرد بھی اور عورت بھی دونوں تو لڑائی ختم ہو جاتی ہے کوئی جھگڑا ہی نہیں رہتا آدھے مسئلے ختم ہو جائیں گے آدھے کیا میں سمجھتی ہوں پورے ہی ختم ہو جائیں گے اگر دونوں ہی اپنے کام پر فوکس کریں رادہ تین کے ایک دوسرے میں پوائنٹس نکالیں کہ تم نے یہ صحیح نہیں کیا اگر میں نے یہ نہیں کیا تو تم نے بھی کون سا یہ کام صحیح کیا بلکل صحیح کہا اپنے شمسہ ہم بریک کے بعد آتے ہیں اگر آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اپنا جو بھی ذہن آپ کا کہتا ہے آپ بھی کال کر سکتے ہیں ہم سے بات کر سکتے ہیں دنیا میں ایک دوسرے پر الزام لگانے سے کبھی بھی مسئلے سالو نہیں ہوتے ایک دوسرے کا دشمن بن جانے سے بھی دشمنی میں تو آپس کی باتشیت ہی ختم ہو جاتی ہے کیسے مقالمہ آپس میں باتشیت کی جا سکتی ہے کیسے مسئلے سلجائے جا سکتے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں اور ان کے اوپر بات کرتے ہیں ویلکم بیک ناظرین نیابر بات کریں ہم انٹرنیشنل ویمنز ڈی کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئے ہیں بڑی دلچسپ باتیں ہوئے ہیں کوشش ہم یہی کر رہے ہیں کہ وہ ساری باتیں جو آپ لوگ پچھلے ایک ہفتے سے سن رہے ہیں اس سے تھوڑی مختلف بات کریں یہ بات کریں کہ مسائل ہیں کیا اور ایک عورت واقعی میں کیا چاہتی ہے اور ایک عام عورت جو ہم سب آٹنے ہیں جو واقعی میں دل سے چاہتے ہیں کہ کوئی چینج جائے تو ہمارے نزدیک کیا چیز ہے جس کو ہم چینج کہتے ہیں کالز اوپن ہیں آپ کال کر سکتے ہیں اور ہم سے بات کر سکتے ہیں ہمارے گیسٹ سے بات کر سکتے ہیں جی کیا کہہ رہی تھے آپ کیا کہنا چاہیں گی یہ جو فیملی یونٹ ہے عورت اور مرد دونوں ہی ایک گھر کا حصہ ہے تو میں سمجھوں کہ ہم اس گھر کے حوالے سے بات کریں اس کے درو دیوار کیا چاہ رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو عورت کو جو ہے نا یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ماں کا درجہ دے دیا ہے نا وہ اتنا عالی ہے اتنا بڑا ہے کہ ایک مرد اگر اس ماں کے پاؤں میں بیٹھتا ہے تو وہ جگہ اتنی پریشیس ہے کہ وہ کسی بھی بڑی سے بڑی کرسی پر بیٹھے تو اس کے مقابلے میں یہ جگہ پریشیس ہے تو یہ چیز عورتوں کو سمجھ لینی چاہیے اور کبھی بھی اپنے آپ کو کسی سے کم تر نہ سمجھیں عورتیں بالکل وہ ہر چیز میں ہر لحاظ سے وہ مقابلہ بازی کر سکتی ہیں بس یہ ہے کہ ہم ذمہ داریاں بانٹ لیں اس گھر میں ٹھیک ہے مشاورت کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے ایک دوسرے سے پیار محبت سے جب ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی پھر ہم فائٹ نہیں کریں گے میاں بیوی اور پھر جب میاں بیوی سکون میں ہے تو پھر اس کے ساتھ جو آپ نے سارے رشتے رن کرنے ہیں جس میں ماں باپ کا ہے بہن بھائی کا ہے سسرال کا ہے یا دونوں طرف کے سسرال کا ہے ہسپنڈ کے لیے بھی وائف کے لیے بھی اور گھر کے اور معاملات جو بچوں سے ریلیٹر ہیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ تو ذمہ داری جو ہے ماں اور باپ دونوں کے اوپر بچوں کی ذمہ داری جواتی ہے سب سے بڑی ذمہ داری بہت اچھی بات آپ نے کہی میں نے اس میں سے ایک ہی ورڈ لیا ہے مشاورت کا کہ بیس میں مشاورت نہ ہو اور ہم گھر سے باہر نکل کر آپ اس میں فائٹ شروع کر دیں تو پھر غلطی ہماری اپنی ہوئی نا کہ مشاورت نہیں ہوئی تھی اس جگہ پر آپ کیا کہتے ہیں لیکن ازادی بلکل صحیح بات کی آپ دونوں نے ازادی کی جو پرسیپشن ہے وہ ہر ایک کے لئے ڈیفرڈ ہے اگر اسلام میں ہے کہ آپ کے اوپر کمپلسری نہیں ہے کہ آپ کام کریں بات ایسی پوائنٹ کو دو عورتیں ڈیفرڈ پہلو سے لے سکتی ہیں ایک لے گی کہ شکر ہے میرے پر یہ پریشر نہیں ہے میں نہیں چاہتی پریشر لوں بہت تنشن والا کام ہے باہر کام بھی کرو اور دوسرے کہے گی کہ وہ غلط مطلب لے لگی کہ اچھا بارتیں کام نہ کریں حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے تو جو پرسیپشن ازادی کی وہ آپ کے اندر ہیں آپ کچھ عورتیں چاہیں گی کہ وہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں باپ کی بجائے وہ کریں تو ان کے پاس وہ ایک فریڈم ہے وہ بھی تو ازادی ہے کچھ چاہیں گی کہ باپ رکھے میں کام کروں وہ بھی ایک ازادی ہے مطلب ازادی بھی اچھا ایک میں کل ایک کہیں پر یہ بات سن رہی تھی کہ ازادی سے بھی یہ مطلب لے لیا گیا ہے کہ بس کمانا ازادی ہے اور اس کو سمجھ کہ اگر وہ کمانے کی اپورچنیٹی نہیں مل رہی تو ہم پریشان ہیں حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یہی دیکھنے اس ملک میں کہ شاہی خاندان کی طرف دیکھیں تو اس کی عورتیں کماتی نہیں ہیں لیکن بڑی ازادوں مالی زندگی گزارتی ہیں اور بہت ازادی ہے ان کو اس طرح بہت ساری خواتین کو فلی ازادی ہے پوری فریڈم ہے ان کو گھر میں لیکن کماتی نہیں ہے تو مجھے لگتے ہیں دو الگ الگ باتیں میں یہ بلکل بات اپنے کی کمانا بلکل کوئی ازادی کی علامت نہیں ہے ازاد ہونا باہر نکلنا گھر سے باہر نکل جانا اور کمانا مطلب باہر نکلنا اور کمانا دونوں چیزیں یہ کوئی ازادی کی علامت نہیں ہے ازادی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو آپ کی گھر میں کتنی سنی جاتی ہے اور کتنی مانی جاتی ہے یہ سب سے بڑی آزادی ہے میں سمجھتی ہوں آپ کے ماں باپ بہن بھائی اور آپ کا شوہر کنی آپ کی بات سنتے ہیں یہ آزادی ہے آپ علیشہ کچھ بات کریں بریک سے پہلے اور ان کے اندر جو پوٹینشل ہوتا ہے ان کے سپیشل جو کرکٹکس ہیں اور ان کے حوالے سے ان کو فوکس کرنا چاہیے وہ کیا ہیں اور ان سے آزادی کا کیا تعلق دیکھیں ہمارے اندر ایکچولی زیادہ قولیٹیز ہیں ان کمپائرزن تو من ہم اگر صرف انہی کو ایک تو ایکسیپٹ کریں ڈھونڈیں اور انہی کو اگر اپلائے کریں تو پھر مرد اپنا موڈ چاہ نکال لیں کہ عورتوں کے پاس تو زیادہ صلاحیت ہے تو بات پر ساری آپ کی فوکس پر آجاتی ہے آپ فوکس پر کس پر کہہ رہے ہیں اگر ہمارے مزہ میں کہ آپ گریٹفل ہو رہے ہیں یا آپ کمپلیننگ موڈ میں ہے تو آپ جب جتنا آپ کے اندر جو صلاحیت آتا ہے آپ کی اموشنل انٹیلیجنس آپ کی زیادہ ہے آپ کی وربل جس طرح آپ کو آپ کو جو جو شعور حاصل ہے اس کو آپ اگر صحیح طریقے سے یوٹیلائز کریں تو آپ خود آپ کو بھی ساری انسیکورٹیز ہوں گی ہی نہیں پھر ایک تو کانٹینو پھر شمسا سید ایک جو کانسیپٹ ہے کہ جی اگر آپ کسی سے پوچھے بھی ہمیں ذروعیت ہے مٹھانے کی اس چیز کو پوزیٹیو بھی بھی سکتی ہے آپ کو حسنن ذمہ داری رہہ ہے کہ میں نے آپ کو آپ کا نان نفکہ پروائیٹ کرنہ آپ کو کپڑے آپ کی ہر ضرورت پروائیٹ کرنی ہے لڑائی تو وہاں ہوتی ہے نا کہ اگر وہ نازمیداری پوری کر رہا ہوں پھر تو عورت بولے لیکن یہ کہ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ you stay home بچوں کی لکافٹر کرو اچھے طریقے سے میں نہیں کر سکتا اور میں تمہاری ہر ضرورت بہر جا کے پوری کروں گا تم کام مت کرو تو ایسی سیچویشن میں تجہنا عورت کی فیور میں ہے بالکل ٹھیکا ہم لوگوں کو اپنی آئیدنٹیٹی بنانے دیتے ہیں کہ لوگ ڈیفائن کریں کہ ہمارا as a role as a mother as a daughter as a wife as a mother-in-law کیا ہونا چاہیے پروبلم وہاں پہ آ جاتی ہے بالکل آپ نے ٹھیکا اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں پر تو ایک باپ ہے اور وہ بچی کو پوری فریڈم دے رہا ہے کہ ایسا جاؤ جو تم نے جس کریئر میں جانا ہے جاؤ اور پڑھائی میں جہاں جانا ہے تم جاؤ اگر وہی ایسا کوئی باپ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ بچیاں کو نہیں پڑھنا بیٹوں کو پڑھنا ہے میرے تو بیٹے پڑھیں گے بیٹیاں تو پڑھیں گی نہیں نا یہاں پر پروبلم سٹارٹ ہوتی ہے اچھا اگر وہ شوہر ہے کہ وہ کہہ رہا ہے اچھا تم بیٹھو گھر میں تم نے نہیں تھک رہا تم نے نہیں جانا بھار آرام سے کھاؤ پیو اور میں کما کے لاؤں گا لیکن دوسرا مرد ہے کہ وہ خود بھی نہیں کما کے لاؤ رہا اور عورت کے اوپر بھی جو ہے الٹے سیدھے الزامات لگا رہے تو یہ اس طرح کے ڈیفرنٹ ایسی طرح سے بھائیوں کو آپ لے لیں کہ ایک بھائی ہیں جو ٹرسٹ شو کھٹنے اپنی بہن کے اوپر ایک ہوتے ہیں جو اس کے اوپر یعنی نظر رکھنا آخا مخواں کا شک کرنا یا اس کو کہنا کہ نہیں میں تو بیٹھوں گا تو مجھے پانی کا گلاس لکھے تو تو یہاں یہ دو 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 پکچرز جو ہے ہمیں سب جگہ نظر آتی ہیں اور وہی پر پرابلم شروع ہوتی ہے جہاں پر ایک اگلی پکچر ہے یہ تو دیکھیں معاشرے کے تقاضے ہیں نا آج کل کے معاشرے کا تقاضہ ہے کہ عورت بچیاں بیٹیوں کو پڑھایا جائے ٹھیک ہے انہیں باہر نکالا جائے باہر کی دنیا سے بھی باور کرایا جائے کیونکہ یہ ضرورت ہے آج کل کے معاشرے کی آج کل کی تہذیب کی کسی زمانے میں نہیں ہوتی لیکن آج کل کی ہے کیا کہ وہ شانہ بشانہ چل سکے اپنے مردوں کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ صرف مردی ترقی کیا جا رہے ہیں عورت کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے مجھے کہ عورت کو نہیں ہونا چاہیے کہ جو باشور ماں ہوگی یا پر ہی لکھی ماں ہوگی وہ آئندہ نسل کو آپ دیکھیں اس کے اوپر کیا امپیکٹ اس کا پڑھے آپ نے جو بات کی وہ وہ انسانیت اس نے کہا کہ وہ ایک آدمی بہت سپورٹ ہے وہ انساف کر رہے ہیں وہ انسانیت آتی ہے بجایز کہ آپ ایک گروپ کو پکڑ کے اس کو اٹھائیں ہاں اس کے پر سپورٹ کر رہے ہیں صحیح ہے آپ نے اور یہ روئیہ ہم مرد اور امرین دونوں میں دیکھ ستے ہیں کہ خواتین بھی بہت دفاع اپنے روئیوں میں ایکسریم کا شکار جاتی ہے انتہا پسندی اوجاتی ہے رشتے میں تو مجھے لگتا ہے کہ کسی ایک جنڈر کو بلیم نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہی غلط ہے اور وہی بالکل ٹھیک ہے وہ فرشتے ہیں اور وہ شیطان ہیں بلکہ بلکہ ایک بہت اچھا کونسپ ہے ایک والیٹی ورس ایکویٹی اس میں ہے کہ ایک والیٹی میں اگر آپ دیکھیں کہ سب برابر ہیں تو آپ جو ان کے انڈیویجول کیاریٹرسٹکس ہیں آپ ان کو اگنور کریں بہت اچھی اگزامپل آپ کے پاس ایک فیملی آدھی جس کو اپنے کھانا دینا ہے بچے کی ڈیمانڈ ہے آدھی روٹی اگر ایک خاتون تھوڑی ابیس ہیں تو ان کی ڈیمانڈ ہے تین روٹی اگر ایک مرد ہے ان کی صرف ایک روٹی کی ڈیمانڈ ایک ہے تو آپ ان کو اتنا دیں گے نا آدھی تین ایک لیکن جو ان کی ایک یونیورسل ایک والیٹی ہے کہ ہمیں ہمارا پیٹ بھرا جائے وہ آپ پوری کر رہے ہیں کس طرح آپ کہہ رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے تو اس طرح آپ اس کی جو ایک انڈیویجول پرسنیلیٹی اب اس کو اگنوڑ نہیں کرے اگر آپ آدھی روٹی تینوں کو دیں تو وہ بھی فیرنی ہے جی اگر آپ کہیں گے یہ برابریت ہے تو برابریت اوپر ہے نیچے آپ نے انڈیویجول پرسنیلیٹی کو بھی اپریشیئٹ کرنا ہے اگر ہم اپنی انڈیویجولیٹی کو اگر اپریشیئٹ کریں کہ ہمارے اندر جو قوالیٹی ہیں that makes us stand out تو پھر ہم سب ایکو لیول پر بھی ہو سکتے ہیں جی اور مجھے لگتا ہے کہ ایسے جتنی بھی شوز کیا جائیں جتنی بھی باتیں مقالبے کیا جائیں ان میں یہ جو انڈیویجولیٹی کی بات ہے نا کہ کس کی کیا ضرورت ہے اس کو اگنوڑ کر کے اگر آپ سب کو برابر لائے کھڑا کر دیں گے تو یہ اس کو تو پھر ہم زیادتی کہیں گے نا بالکل یہ زیادتی ہوگی سب ایکوال کھڑا ہو بھی نہیں سکتے I totally agree with Adisha کہ جوہنا جس کی جتنی ڈیمینڈ ہے اب کچھ میں نے دیکھا عورتیں ہیں بہت فہم رکھتی ہیں بہت شارپ ہوتی ہیں اور کچھ چیزوں میں کچھ شعبوں میں وہ بہت سٹرونگ ہوتی ہیں مردوں سے زیادہ تو ان کو اس میں ایکسل کرنے کا موقع دینا چاہیے کرنے دینا چاہیے اب دوسری عورتیں یہ کہیں کہ ہمیں موقع نہیں ملا یا ہمیں کسی وجہ سے روکا گیا ورنہ ہم بھی اس جیسے ہوتے یہ غلط ہے آپ میں وہ اتنی capability شاہد نہیں تھی کیونکہ ہر انسان دوسرے سے بھی مختلف ہے یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں عورت عورت سے بھی تو مختلف ہے اب یہ کہیں کہ کسی اس معاشرے میں عورتوں کو زیادہ موقع دیا گیا تو دوسرے معاشرے میں نہیں دیا گیا یہ بات نہیں ٹھیک ہے کچھ حالات کچھ تہذیبیں ہوسی ہیں جہاں پہ اور وہ پورا ایک ماحول ہوتا ہے جہاں ایسا ہوتا ہے اب یہاں پہ ہے کہ جوہنا عورتیں جا کے کام کریں کیونکہ at certain stage ڈیمینڈ بھی ہے کہ جوہنا husband wife دونوں کام کریں گے تو ایک اچھا healthy system چلا سکتے ہیں گھر کے اخراجات نہیں پورے ہوتے ہیں تو انہیں کرنی بھی پڑتی ہے کچھ عورتیں چاہتے ہوئے کرتی ہیں کچھ عورتیں نا چاہتے ہوئے کرتی ہیں بلکل آپ نے ٹھیک ہے اچھے culture کا بھی difference ہے یہ بھی ہمیں مدے نظر رکھنا چاہیے کبھی کبھی ہم ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے دوسری کے گھر کے picture کو ہم ہم سوچیں گے اچھا ہمیں تو بس ویسا ہونا چاہیے کہ ہمیں وہ سب کچھ نہیں مل رہا حالانکہ اگر ہم ان کے گھر میں جائے وہاں جا کے بیٹھنے تو ہمیں ریل سیناریو پتہ چلے گا کہ ہمیں اسی طرح مجھے لگتا ہے مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم خاما خامے خواب دیکھے جارے ہیں کہ ہمیں آزاد ہو کے ادھر تک پہنچنا ہے لیکن ایک چل ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ آزادی ملے گی تو کیا ہوگا آزاد ہو کے کدھر کو جانا ہے اور کیا کرنا ہے ہماری بحیثیت انسان میں سمجھتی ہماری بہت زیادہ ڈیمنٹس نہیں ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کا فوکس کیا ہے پیسہ یا آزادی یا خوشی تو اگر میں سمجھتی ہوں فوکس خوشی ہونا چاہیے خوشی بس آپ نے میرا تو یہ فوکس ہوتا ہے کہ گھر میں خوشی کا ماحول رہے خوشیوں کے مواقع آتے رہے خوشیاں کرتی رہا ہوں محنت کر رہا ہے بچے محنت کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں میں گھر میں صاف صفائی ستھرائی دیکھنے کرنے میں محنت کر رہی ہوں اس سارے میں سب اپنی جو آپس کر رہے ہیں اس سارے میں مین چیز جو کنیکٹ کرتی ہے جو کڑی ہوتی ہے جو جین ہوتی ہے وہ اس اگر گھر میں آپ نے رکھا ہے خوشی خوشی محبت آپس میں اعتماد ایک بہت اہم سوال وہ یہ کہ ہم عورتوں کے حقوق بات کریں جو ہمارے گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے ہماری بچی ہے اس کو ہم بڑا پیار محبت سے کر رہے ہیں اس کی پونیز بنا رہے ہیں کپڑے اس کے لا رہے ہیں اور ایسے لاٹ پیار میں ہم نے اس سے پڑا کر دیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں بہت ساری خواتین آج روڈز پر ہیں اور اپنے حق کی آواز بلند کر رہے ہیں بیٹی کو ہم نے کیا شعور دینا ہے کہ اس کا حق کوئی نہیں کھا سکے اور وہ خود اپنے اندر کانفیڈنس اتنا پیدا کرے کہ جو بھی اس کے حق ہیں ان پر بات کر سکے اصل بات تو یہ ہے کہ کیا تربیت کرنا چاہیں گے ہم بیٹی کو کیا سیلف کانفیڈنس رائیٹس فریڈم کن نیو گو ویڈاو گایڈنس آن ڈسیپلن گایڈنس آن ڈسیپلن میرے ویو میں وہ صرف ہمارے مذہب سے آتی ہے ہمارا قرآن ہمارا فکھ اب اگر ہم بچی کی وہ بے سٹرونگ کر دیں تو پھر اس کو اپنے حق مانگنے کے لیے باہر نہیں جانا پڑے گا کسی اور اس سے ڈیمانڈ نہیں کرنے پڑے گی اگر اس کو پتا ہے اس میں وہ کانفیڈنس آج ہے کہ مجھے پتا کہ میرے حق اور فرائز کیا ہے مجھے وہ دونوں مجھے فرائز نبھانے اور حق کیسے لینے کیا کہنا چاہیں گے بچی کو کیسا کانفیڈنس دینا چاہیے اچھا اس کو بھی ذرا واضح کیجئے گا کہ کانفیڈنس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ تم ہی تم ہو تم نے نہ کسی کی بات سننی ہے نہ تم نے کسی کا خیال رکھنا ہے کیونکہ تمہاری شخصیت ہے تم بڑی امپورٹنٹ ہو تو تم نے بس اپنی میں کو آگے رکھنا ہے یہ بھی ٹریننگ ہو سکتی ہے یہ تو دیکھیں میں تو کسی کی بھی ہو تو وہ اچھی نہیں ہے وہ تو بالکل آپ تو زمانے سے اکیلے کھڑے رہیں گے اور پھر ٹوٹ جائیں گے تو بہت غلط بات ہے میں سمجھ دیں بچیوں کی تربیت دینی لحاظ سے ان کی کرنی چاہیے اور جو ان کی حقوق ہیں ان کو بتانا چاہیے باور کروانا چاہیے تاکہ وہ بول سکیں اگر کوئی ایسا حق جو دینی لحاظ سے صحیح ہے اور اسے نہیں مل رہا اس رائٹ کا اس کو پتا ہونا چاہیے یہ ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے سکھائیں اور ایٹلیس اتنا کونفیڈنس ہو کہ وہ اسے بول سکیں باقی یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو دونوں پہ بات آتی ہے مرد اور عورت اگر کہیں جو ہے وہ کمپرمائز کر جاتے ہیں تو کسی بات پہ چپ ہو جاتے ہیں ماحول ٹھیک ہو جاتا ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن ادر وائز یہ ہے کہ ہر ایک کو لڑکوں کو بھی اپنے بیٹوں کو بھی یہ سکھانے چاہیے کہ اس کے کیا رائٹ ہے صرف یہ نہیں ہے بچیاں آج کل تو میں نے دیکھا ہے کہ ہم بیٹیوں کو اور لڑکیوں کو اپنے حقوق زیادہ سکھا دیتے ہیں اور لڑکوں کو نہیں سکھا دیتے ہیں بلکل ہم اس پر بھی بات کرتے ہیں پروگرام کے آخری خصے میں صرف مرد عورت کی بات نہیں ہے پورا گھر کس طرح سے لے کر چلنا ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے جب ہم بہت ساری خواتین ہیں جن کو اپنی جو ان کے اندر خصوصیت ہیں جو قولیٹیز ہیں اس کو وہ اتنا سمجھتی نہیں ہیں کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں ہمارے اندر بھی کچھ ہے اپنے آپ کو دبانا ضرورت سے زیادہ کیا یہ سکھانا چاہیے ہمیں اپنی بیٹیوں کو دیکھیں ہمیں بچیوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ اصل خوشی حاصل ہوتی ہے اپنی ذمہ داریاں نبا کر یہ بہت بہت بڑی بات ہے یہ بہت اچھی بات ہے اگر یہ سیکھ لیں بچیاں بھی اور بچے بھی اپنی ذمہ داری بچوں کی اوپر بھی ذمہ داری ہے سب پر ذمہ داری ہے ہم سب اگر یہ سمجھ لیں کہ اپنی ذمہ داری نبھا کر اب بچیوں کا اصل میں یہ ہے کہ گھر میں برتن آگئے کپڑے آگئے دھونا کوکنگ ہو گئی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس بات کا کیوں اتنا اشو بنایا جاتا ہے مرد بھی تو رو سکتا ہے کہ مجھے روزانہ سبو اٹھ کے آٹھ بجے آفیس جانا پڑتا ہے میں نے نہیں کسی کو سنا کبھی بھی نہیں سنا کہ کہ مجھے تو روزانہ جانا عورت ہی کہہ رہی ہوتی ہے ہمیں تو کپڑے دھونے پڑ گے ہمیں برتن دھونے پڑ گے یہ ایسا کیوں ہے مجھے یہ چیز کبھی کبھی بڑی کھلتی ہے کہ اتنی بیچار بیچارگی اور مظلومیت اور عورت کا رونا ہی ہم روتے رہتے ہیں اور واقعی صحیح بات ہے اگر دونوں ہی بیٹھ کے رونا شروع کرتے ہیں دونوں کے ہزار مسائلیں اچھا اس میں کچھ اور لوگ بھی ہیں ابھی دیکھتے ہیں ہم میڈیا پر بڑی ساری ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں جس میں ہمیں لگتا ہے کہ اچھا عورت کو ایک لڑکی کو شادی کے وقت یہ بتایا جاتا ہے کہ یوں نہ کرو تو وہ نہ کرو تو پٹ لو تو یہ کر لو فلاں کر لو تو اس پر بڑی خواتین یہ کہتی ہیں اچھا یہ ہمارے دل کی آواز ہے کہ ہمارے ساتھ تو یہ یہ زیادتیاں ہوئی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اصل مسئلہ یہ کہ وہ جو انتہا پسندی والے روئی ہیں نا انہوں نے ایک منظر بگاڑ دیا ورنہ ہمارا دین بھی ہمیں رائٹس دیتا ہے احترام بتاتا ہے سپیس بتاتا ہے خوشی حاصل کرنے کے ذریعے ہمیں بتاتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آفتہ سلم کے پیچھے سے وہ جو دور کے مقابلے ہوا کر دیتے ہیں ان کو دیکھا کر دیتی ہے اس کا مطلب ہے ان کو یہ اجازت تھی ایک خاتون نے ابھی کال کی انہوں نے کہا کہ عورت پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتی ہے بہت سارے کام نہیں کر سکتی ہے لیکن آفتہ سلم کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر خوشی حاصل کرنے کا موقع ایک عورت کو حاصل تھا ٹھیک ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ زیادتی والے روئیوں نے منظر بگاڑ دیا میرے نہیں خیال کہ زیادتی والے منظر ہیں ایک عورت پہاڑ چڑھ سکتی ہے نہیں نہیں میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جن لوگوں نے اپنے روئیوں میں انصاف نہیں کیا جنہوں نے دوسروں کے ساتھ زیادتی کہ ان کی وجہ سے ایسا مسئلہ بگڑ کے سامنے یہ مسائل مجھے یہ لگتا ہے کہ زیادہ جوائن فیملی سسٹم کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ جب اب دیکھیں ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں آپ اپنے بات یاد رکھیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم صاحب مجھے یہ بات کرنی تھی کہ میری چھوٹی بیٹی ہے تو وہ ابھی تین سال کے ہوئی ہے تو وہ کوئی بھی بات کہیں تو نہیں مانتی تو کیا میں اس کے ساتھ کس طرح کا روئیہ کروں کہ وہ ایسے جو انا جی آپ کی بڑا اچھا موقع ہے ابھی تین سال کی آپ کی بیٹی ہے اور آپ سارا آج ہمارا پروگرام سنیں اور آپ کو بہت ساری ٹپس ملیں گی جی آپ کیا کہنے چاہ رہی تھی جوائنٹ فیملی سسٹم کے حوالے سے ان کے بات کا جواب دے دی بچی بہت چھوٹی ہے ابھی تو اس کو پیار کے ساتھ ہی آپ جو آج جیسا بھی اس کے ساتھ روئیہ رکھیں گے غصے والا تو آپ نے اس کی پاکٹ میں ڈال دیا اس کے مند میں ڈال دیا اگر آپ اسے پیار سے سمجھائیں گی تو وہ پیار ہی سیکھے گی تو میرے خیال میں ابھی اسے کچھ ایسی چیز سکھائی جائے یا ایکسپیکٹ کی جائے کہ وہ ایسے ریائٹ کرے جیسے ایک دس سال یا بارہ سال یا دیا ان کو وریڈ ہونا چاہیے جب وہ چھے پلاس پہ چلی جائے میرے ہساب سے ڈیفرنٹ بچے ڈیفرنٹ بلکل ٹھیک کہتی آپ اور دوسرا جیسے گھر میں محول دیکھتے ہیں بچے پہ اس کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے باپ کو یا ماں کو جس طرح سے تو ہم بات کر رہے تھے جون فیملی پہ مسائل جو زیادہ تر ہمیں سننے میں آتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو ہم نے اب یہاں شروع کر رہے ہیں اگر ایک ایک مسئلے کو لے تو وہ بہت نمبر ٹائم ہو جائے گا تو وہ جو سارے مسائل ہیں میں سمجھتی ہوں عورتوں کہ وہ جون فیملی سے کریئٹ ہوتے ہیں کیونکہ بچی ایک آتی ہے بیس بائیس تیئس بچی سال کی بچی شادی ہو کے آتی ہے تو وہ ایک دم سے اس کے اوپر بمبارٹمنٹ ہوتی ہے رشتوں کی ایک تو اس نے جو ہے نا ہس بین کے ساتھ سب سے بڑا رشتہ کہ مطلب آپ نے اس کے ساتھ رہنا ہے یہ بہت بڑی بات ہے اس کے اون ٹاپ جو ہے نا ایک میچور ساس ایک میچور پینسٹھ سال ستر سال ساٹھ سال جو بھی آدمی سسر پھر اس کے بعد دیور ہیں پھر جیٹ ہیں یا اور بھی نندے ہیں تو وہ جب ان کے ساتھ سارے معاملات بچی سم ٹائمز جسٹس نہیں کر پاتی تو وہاں پہ جو ہے نا وہ پھر یہ شروع ہو جاتا ہے کہ زیادتی ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو اس کو بڑے ہی اچھے طریقے سے بہت بہت دیلیکیٹ چیز ہے تو یہ تو شروع میں اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مسائل آئیں گے کیونکہ وہ آتے ہیں بلکل صحیح کا آپ نے اور اس پر ہمیں کالک سے بھی پروگرام کر سکتے ہیں ایک سوال میری ذہن میں کہ مسلم ایجن خاتون ہے اس کو وہ کیسے آپ کو اپاور کرے اور ان سارے رویوں کے درمیان میں جب لوگ کہتے ہیں آزادی 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 اور دوسری طرف وہ بھی بچاری چاہتے ہیں تو اس میں ایک بیلنس اپروچ کیا ہونے چاہیے دیکھیں پوٹینشل تو دیکھانا چاہیں تو دکھا سکتے ہیں ان کو کیا روک رہا ہے کہ اس کو آپ اگر بلے مگم سٹارٹ کر دیں کہ فلاں کی وجہ سے اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے تو آپ اپنا پٹینشل اس کو اور دوبا لیتے ہیں بجائے اس پہ کام کرنے کے کہ مبید سانتا ہے آپ سکتے ہیں آپ مہنت کرتے ہیں جو بھی آپ کر رہے ہیں آپ اگر کچھ بنا چاہتے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی بیرے بیچ میں آگئی ہیں آپ کو accept کریں آپ مبیدی بیرے بیرے بیشتے ہیں تو آپ پٹینشل دیکھیں یہ سب سے بڑی ازادی اللہ کی طرف سے ہم جو چاہے ہم کر سکتے ہیں ہم کچھ غلط میں چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں کرنے کے صلاحیت اتنی بڑی ازادی ہے تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اگر ہم باقیوں کو فوکس کرتے ہیں تو پہ ہم اپنے آپ کو روک لیتے ہیں ہم کچھ کریں ہم کچھ کریں ہم کچھ کریں لیکن میں نے کبھی ان کے موں سے شکایات نہیں سنی کافی سال سے ٹائم دیکھا اور اس کا جو ایک پھل ہے وہ ان کے بچوں کی صورت میں دیکھتی ہوں کہ بچے اب جب بڑے ہو گئے جوان ہو گئے اور ان کی ماں کو اب بچوں کا کانفیڈنس ہے وہ آتی ہیں روس پار پر ووک کرتی ہیں خوشیوں کے مواقع تلاش کرتی ہیں جو ان کو مل سکتے ہیں مسائل کے باوجود اب وہ ایک بزنس چلاتی ہے اپنا تو کہاں کہاں پہ ہم آزادی کے طریقے ڈھونڈ سکتے ہیں یعنی کس طرح آپ کو امپاور کر سکتے ہیں خوش کر سکتے ہیں جو آپ لوگوں کی باتوں کا ایک ہمیں نظر آتا ہے بلکل عورت کچھ بھی کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے آزاد ہے وہی بات کہ اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے بعد جو بھی اس کے پاس ٹائم ہے وہ اس میں کچھ بھی کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے کچھ انفورچنیٹ حالات جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں کہ جوہنا ان کے ہسپنڈ سپورٹیو نہیں ہوتے تو اسی طرح کچھ حالات ایسے بھی گھر بھی ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں کہ جہاں پہ جوہنا وائف سپورٹیو نہیں تھی وہ بچوں کی بلکل لک آفٹر کاری نہیں پا رہی ان کی تربیت ہی نہیں کر پا رہی وہ اس قابل ہی نہیں ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ گھر کو صاف ستھرا رکھ سکیں یا وہ اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے نبھا سکیں تو وہاں بھی مرد سٹرکل کرتے ہیں میں نے بہت سے آدمیوں کو دیکھا ہے کہ گھر میں بچوں کو سکول لے جاتے تربیت ان کی کرتے ہیں جو ماں کو کرنی چاہیے بلکل یعنی پوزیٹیوٹی نیگٹیوٹی سے پوزیٹیوٹی نکالنا ایک انسان کے اندر اس کی صلاحیت ہے کہ یا تو آپ اسی کا رونا روتے رہیں اور آپ نکل آئیں یا پھر آپ اس کے اندر سے کوئی اپنے لئے رستہ نکالیں حالات جیسے بھی ہو خوشی تو ہمیں ڈھونڈنی ہے اگر خوشی نہیں مل سکتی تو خوشی کی پہلے کوشی ضرور کرنی چاہیے پوری کوشش کریں اگر نہیں مل سکتی تو حالات کو بدلنے کی کوشش کریں لیکن آپ پہلے ہی حالات کو بدلنے پر جمپ نہ کریں کیونکہ ہو سکتا آپ بہت کچھ اچھا بلکل ایک بات میں کہوں گی کہ بچیوں کی بھی ہم تربیت بیٹوں کی بھی تربیت ہونی چاہیے ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی بیوی کا کیسے حق ادا کرنا ہے ماں سے کیسے ریسپیک کرنا ہے اور شاید اس کا سٹارٹ جب ہی ہو جائے گا جب ہم سکھائیں گے کہ بیٹا بہن کے ساتھ کیسے تم نے رہنا ہے وہ اور تم گھر میں برابر کام کریں گے ساتھ میں یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم پھر اوورال اپنے بچیوں کی تربیت کریں کہ زندگی میں کبھی سیکریفائز کا ٹائم بھی آئے گا نا جو ہم نے کہا کہ صرف ازادی یہ نہیں ہے کہ آپ نے جا کے کمانے یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کو ایک بیلنس اپروچ دینا میں سمجھتی ہوں کہ بچوں کو نا لڑکوں اور لڑکیوں کو دونوں کو یہ سکھانا چاہیے یہ تو ہم سکھا رہے ہیں کہ کیا اچھا کرنا ہے کیا اچھا کرنا ہے اور کیا اچھا کرنا ہے لیکن کیا ہم یہ سکھاتے ہیں کہ جب حالات برے ہوں گے تو اس میں اس میں کیسے رہنا ہے بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمارا پروگرام کا ٹائم فتم ہوئے ناظرین آپ کو یقیناً آج کا پروگرام امید ہے کہ پسند آیا ہوگا ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک دوبارہ آئیں گے اور ایک نئے موضوع پر بات کریں گے اس وقت تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی